بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم آپ کو ہرپا سے اس فوگی ماننگ میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنی جو آج کی کاروائیاں ہیں ان کو شروع کرتی ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رات ہم پہنچے تھے تو رات اندھیرہ تھا تو کچھ ایسا ایکٹیویٹی نہیں کی کھانا کھایا اندھے کا دور چلا چائے شاہ پیتے رہے تو کیمپ میں جا کے پھر سو گیا تو ابھی ہم آپ کو اپنی کیمپنگ سائٹ بھی دکھاتے ہیں اور جو ہم جا کے وزٹ کریں گے انسین جو پلیسز ہیں جو باقیات ہیں وہ بھی دیکھیں گے صبح جب اٹھے تو کافی شدید قسم کی دھونتی اس وقت بھی کافی دھونتے اور ابھی جو ہے ہمارا سارا جو کیمپنگ شیمپنگ ہے وہ پیکنگ ہو رہی ہے تاکہ جو ہماری نیکس ایکٹیویٹیز ہیں یہ ہمارا ایک نیشنل کیمپنگ ایمنٹ ہے تونجی تونجیسی میں یہ فرس ٹیم ہو رہا ہے نیشنل کیمپنگ ایمنٹ جو پاکستانی لیول پر منایا جا رہا ہے جو ہمارا کنٹری ہے اس میں ٹورزم کی پرموشن کے لیے یہاں پہ آل وردہ پنجاب جو ہے لوگ آئے ہوئے ہیں بائیکرز آئے ہوئے ہیں اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں سمجھتا ہوں کہ بلکل ہونی تھی اسلام علیکم کیا حال ہے رات ہم نعیم صاحب کے ٹینٹ میں تھے تو کافی گپ شپ بھی ہوتی رہی تو ابھی وہ اٹھے ہیں تو ان سے پوچھیں سر آپ کی رات کیسے گزی بڑی زبرز میز آگئے جی اچھا گزارہ ہو گیا اس طرح کا مزہ بھی تک کہیں نہیں آگا یہ ہمارے ڈاکٹر مضامر صاحب جن کی کافشوں سے کوشوں سے ہم یہ پل ہمیں نصیب ہو پاتے ہیں مسعود صاحب ہمارے جو کہ ایک سینئر بائیکر ہیں احمد پور شرکیا سے جو بھی ایونٹ ہو کراس روٹ کلپ کا ٹورزم کی پرموشن کا مسعود صاحب پہلے ماشاءاللہ پہنچے ہوتے ہیں مسعود صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس ایونٹ کے بارے میں تو پلیس ماشاءاللہ جی اپنا نیشنل ٹورزم کے حوالے سے ایونٹ رہا ہے بہت پیارا ماشاءاللہ پہلی دفعہ سیلیبریٹ گیا ہے کراس روٹ سے تمام پنجاب سے تقریباً دوست و باب آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ کل بھی بہت اچھا لگا رات بھی اچھی رہی انشاءاللہ آج بھی ان کا دو ایک گھنٹے کا پروگرام ہے انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا اور یہ بھرگر کا درخت جو کہ چار سو پانچ سو سال پرانا ہے جہاں کے لوگوں نے بتایا اور یہ اس کی یہاں پہ شاخیں بھی نکلی ہوئی ہیں اور ابھی کچھ دیر بعد جو ہے ناشتہ ہوگا یہاں پہ ہڑپا میوزم والوں کی طرف سے اور جو ہمارا ٹورزم دپارٹمنٹ ہے ان کی طرف سے کہ ہم اس ٹورزم کو جو پرموٹ کر رہے ہیں وہ بھی اسی کو پرموٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بعد ہم انشن سائٹس ہیں وہاں پہ بھی جائیں گے ویسے جو میں آپ کو بتاتا چلوں جو ہڑپا ہے تقریبا پانچ ہزار سال اس کی تاریخ میں جو پرانی کتابوں میں جو ملتی ہیں چیزیں جس کے پر انیلائز کیا جو خدای سے احسار ملے تو وہ یہی بتاتے گی یہ پانچ ہزار سال پرانا ہے تو یہاں پہ ان کے جو سٹکچر تھا ان کی جو گلیاں بنیوی تھیں ان کے جو غسل خانے ٹائپ بنے ہوئے تھے یا ان کی جو اور بھی رہنے کے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ہم جا کے دیکھتے ہیں ویزش کرتے ہیں کہ ان کا کس قسم کا نظام ہوا کرتا تھا ساری رات کے تھکے ہوئے ہیں آپ پوکھلا گئی ہے ٹھیک آٹھ بجے ساڑھے ساتھ ہو گئے ہیں ٹھیک آٹھ بجے انشاءاللہ ناشتہ تیار ہو گیا آپ کا یہ تو ہو گیا ٹھیک آٹھ موسیقی 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 یہ اس وقت کھانے کے لئے ایک لائن لگ گئی ہے موسیقی یہ آپ بھی لگیں گے لائن میں بھی لگنگ لگا موسیقی یہ کھانے کی لائن ہے موسیقی اور ہم بھی اس لائن میں لگ جاتے ہیں سر درگوں کے لئے تو رہت ہونے چاہیے نا سب سے پہلے نہیں نہیں یہ مجھے جہاں سے لین سے ڈکال دے کہ پھر ہاں پھر لائسہ نہیں ملے یہ کہیں گے دبارہ دبارہ اور یہ جمیل صاحب بھی کھانے لینے کے لئے اس لین میں ہے یہ ہے کہ صاحب بھی کھانے لینے چاہیے چاہیے آپ آج ہیں سر آدھنام بھائی ہم مازد کھائیں ہمارپا اتنی ہی پلیٹ ہے شکریہ شکریہ